السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈا سب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نزانہ کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں ڈائریکٹ ان کوئنز کے بارے میں جو مارکٹ کی کسی بھی صورتحال کے اکورڈنگ مارکٹ میں ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس ٹویلپ آر کی بی ٹی سی کی ٹریڈ کے بارے میں جسے ہم ٹارگٹ کے تھو چیز کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں ہر دن ایک اچھی ٹریڈ لے سکیں ان پوائنس کو فالو کر کے جن میں فنڈامنٹری ایک بہت ہی پوٹینشل موجود ہوتی ہے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں ایک عدد ایسی نیوز کے بارے میں جو براہ راست آپ کے پورٹ فولیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے دیپلی اور وہ ایفیٹ کرتی ہے کبھی تو اس طرح کہ آپ کا پورٹ فولیو پلس ہو جاتا ہے اور کبھی مائنس اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں ان کوائنس کے بارے میں بھی جنہیں آپ بائے کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں آپ کے حکمت عملی نہیں ہوتی تو ہم آپ سے کمپلیٹ ڈسکشن اس ویڈیو میں کرتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو آپ نے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو اور اس کا نوٹفیکشن مسنا ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے اور کوئی بھی فردر جو پاسٹ کی ویڈیوز جو ہے مس ہو چکی ہیں اگر آپ ان کا لنک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو بھی جوائن کر لیجئے گا بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین صورتحال کی طرف تو ہم نے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے مارکٹ کی سرمایہ کاری کے بارے میں جو رات کو بیس بلین ڈالر مزید کم ہو چکی تھی لیکن اس کا امپیکٹ فرنیمنٹل سٹرونگ کوئن پہ کچھ خاص نہیں آسکا کیونکہ مارکٹ نے جیسے ہی اپنا لو لگایا تو مارکٹ نے اس کے بعد ریکاور بھی کرنا شروع کر دیا یہاں پر کیپلائزیشن کی بات کریں تو دوستو ون پوائنٹ سکسٹی فائی سے لے کر مارکٹ ابھی بھی ون پوائنٹ سکسٹی فائی ٹریلین پر ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا سلحال سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مارکٹ ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہمیں جہاں پر سٹرک دکھائی دے گی اور دوستو یہ کتنا سٹرک دکھائی دے گی اور کتنا ڈروپ بیک کر سکتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ آج آپ کو اگاہی دیں گے کہ آخر کار مارکٹ کیوں اتنا ڈروپ کر گئی کیا وجہ بنی مارکٹ کے اتنے زبردست ڈروپ کر دینے کی ہمارے انیلسس کے مطابق ہم آپ تک یہ نیوز پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں تو دوستو بی ٹی سی کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمی کی بجائے ابھی ہمیں سیونٹی ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے بعد ایتھیریم میں چار ڈالر کا اضافہ اب ہماری ریکمینڈیشن میں دوستو جو چھے اضافت قوائن تھے ان میں سب سے پہلے لونہ یونی اور ٹی آر ایکس تھے اور لونہ نے آپ کو دو ڈالر یونی نے آپ کو تھٹی سینٹ اور ٹی آر ایکس نے صرف پندرہ سینٹ کا اضافہ دیا ہے کسی بھی سٹرک مارکٹ میں دوستو سینٹس میں یا ایک ڈالر میں ارننگ کرنا وہ بھی سیو ٹریڈ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں اب بات کرتے ہیں دوستو بی این بی کی تو اس میں ہمیں رات کے نسبت ہماری مڈنائٹ کی اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ اس میں تین ڈالر کی اب ہمیں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن ہائی یہ تھری ایٹی ٹو کا لگا کر کے آ چکا ہے اس کے بعد دوستو سولانا اور ٹیرالونہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیرالونہ اس وقت چھے ڈالر کی مزید اپنے اندر کمی کر چکا ہے جو ایک بیٹ سائن ہے پروفٹ اس نے ہمیں دے دی لیکن پچھلے چار گھنٹوں سے ٹیرالونہ اب کریش کر رہا ہے اب دوستو ہماری اس میں کیسے انٹری ہوگی یہ بھی ہم بات کریں گے اور یہاں پر کیونکہ میم لورز ہم سے ہر ویڈیو میں ہمارے ایڈمن کے تھرو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شیبا اینو اور ڈوج کوئن لورز جن کی اقتعداد بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ اس کے بارے میں دوستو جانا چاہتے ہیں تو دوستو شیبا اینو کے بارے میں تو میری اتنی کوئی منفی رائے نہیں ہے لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں ڈوج کوئن کو کنڈیمٹ کرتا ہوں کیونکہ ڈوج کوئن واقعی ہی لوگوں کو ڈوج دے دیتا ہے ڈوج مطلب دھوکہ تو یہاں پر یہ سولہ ستنہ سنٹ کا ہائی لگا کر پھر اپنے اندر ایک چام کریئٹ کر کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے اس نے پھسا دیا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے فالو کرنے والے یا ہمارے چینل پہ وہ دوست جو میں سبسکرائب کر چکے ہیں جو نہیں بھی کرتے وہ بھی سب ہی نے ایک چیز فالو کی ہوگی کہ میں نے کبھی بھی آپ کو ایسے فراڈ قسم کے کوئن کبھی ریکمینڈ نہیں کیے then otherwise بعض اوقات مارکٹ ان کی پمپ بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن میں ایسے کوئنز آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا دوستو رات کو جب ہم نے ٹی آر ایکس آپ سے ڈسکس کیا تو یہ 0817 پہ تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں نے شروع میں کم بول دیا کہ ٹی آر ایکس میں ہمیں اتنا سنٹ کا پروفٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے 0817 سے 0844 پہ اس وقت ٹی آر ایکس کی مارکٹ جا چکی ہے دوستو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو چوبی سنٹ کی ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو ملی after that اس وقت مارکٹ دوستو completely struck ہے یعنی کہ ہم کسی بھی کوئن کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے اور same prices کے ساتھ ہمیں مارکٹ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو کوئن ہمیں تھوڑا بہت پروفٹ دے رہے ہیں ان کے اوپر ہم اپنا جو کیمرہ ہے وہ ضرور struck کریں گے اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس ایم آر کی اس مارکٹ میں ایکس ایم آر نے پھر سے ٹریڈ دینی شروع کر دی ہے اور ایکس ایم آر کا recently جو ہائی تھا وہ two ninety ڈالر تھا ہر مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر ایکس ایم آر آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس مارکٹ میں بھی ایکس ایم آر میں ایک شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور شورٹ ٹریڈ کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں کہ دوستو شورٹ ٹریڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ تین ڈالر مائنس اور تین ڈالر پلس کو دیکھتے ہیں اگر آپ نے مان لے مونیرو لیا ہے دو سو اٹھارہ کا آپ کو یہ تین پندرہ پہ جاتا دو پندرہ پہ جاتا دکھائی دیتا ہے تو آپ اس سے نکل آئیں یہ ہو گیا آپ کا تین ڈالر کا نقصان لیکن ہو گئی یہ شورٹ ٹریڈ اسے ہم شورٹ ٹریڈ کہتے ہیں اب یہاں پر اگر یہ چلا جاتا ہے دوستو اکیس دوستو بائس پہ آپ نے فورا نکل آنا ہے تو دوستو یہ ہوتی ہے شورٹ ٹریڈ جس میں بعض اوقات ہم سپورٹ اینڈ رزیسٹنس بھی شیئر کرتے ہیں تو مونیرو کا دوستو ابھی تک کا جو سپورٹ ہے وہ تو خیر بہت گہری ہے دوستو آٹھ کی ہے اور جو اس کی رزیسٹنس ہے ریسنٹ لیور ٹو 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 ٹی ایٹ کی ہے تو اس میں آپ دس سے پندرہ ڈالر اسی چیز کو فالو کر کے ان کر سکتے ہیں اب بٹھتے ہیں دوستو جلی سے فردر کوئنز کی طرف تو وی چین ہو فائل کوئن ہو یہاں پر ہمیں ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہے ہیں اور ایون کے ڈی سنٹر لینڈ مانا اور سینڈ بوکس میری کمیونٹی نے اگر بائے کر رکھا ہے تو ابھی آپ ہولڈ رکھیں مارکٹ میں پانچ سو یا ہزار ڈالر کی بھی کیپلائزیشن آتی ہے تو سینڈ مانا آپ کو ایک اچھی پروفٹی دے سکتے ہیں دوستو یہاں سے آغاز کرتے ہیں اب ایکس ٹی زیٹ کا ہر مارکٹ میں پرفارمنس دینے والا کوئن یہ اس وقت آپ کو سات سینڈ کی پرفارمنس دے رہا ہے اور ٹیٹا میں ہمیں مزید کمیونتی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے صرف اور صرف دو سینڈ کی آفٹر ڈیٹ دوستو کوئی بھی کوئن اب ایک لمبے عرصے تک ہمیں یہاں پر پرفارمن کرتا دکھائی نہیں دے رہا اور ایکسی انفینٹی جس نے بڑی مشکل سے تھرٹی ڈالر کا جو گھر تھا وہ کروس کیا تھا ایکسی انفینٹی دوبارہ سے کریش ہونا شروع ہو گیا ہے لہٰذا آپ اس مارکٹ میں ایکسی انفینٹی سے دور رہیے گا اب دوستو بات کرتے ہیں زی کیش کی کیا یہ واقعی خریدنے کرتا ہے سو یس دوستو آپ زی کیش میں ابھی انٹری لے کر کے ایک سو اٹھارہ ایک سو ستنہ پہ یا ایک سو انیس پہ آپ اس میں آرام سے شام کے سیشن تک نو ساڑھے نو تک آپ اس میں سے چار پانچ ڈالر ارن کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک ڈسکلیمر بظاہر دینا چاہتا ہوں دوستو وہ یہ کہ میں اپنے انیلیسس آپ تمام دوستوں سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں اور ہم مل کر کرپٹو کی دنیا سے ارن کر سکیں میں آپ کو ایسی ایسے ٹپس شیئر کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ مارکٹ کے ایکورڈنگ کے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نیشن ہے وہ کرپٹو کی مارکٹ میں اتنا چمکے کہ وہ کسی سے پیچھے نہ رہ سکے اور جب کل آنے والے وقتوں میں کرپٹو کا نام لیا جائے تو دوستو آپ سب جو مجھے فالو کرتے ہو آپ کو اس بات پر فخر ہو کہ ہم نے کسی ایسے بندے کو فالو کیا مطلب استاد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں لیکن آپ جسے بھی فالو کرتے ہوں وہ آپ کی اصلاح کرتا ہو تو دوستو میں آپ سے اسی طرح ہی کرپٹو کی مارکٹ میں لے کر جتنے بھی ٹپس ہوتے ہیں میں آپ سے فوری طور پر شیئر کرتا ہوں ہماری لائیو ویڈیو میں اب بات کرتے ہیں دوستو جی ایم ٹی کی جو میری رات کی ریکمینڈیشن تھی آپ کو دو تیس دو پچیس پہ اور جی ایم ٹی نے رات کو لو لگایا ٹو پوائنٹ ایٹین کا اور جی ایم ٹی آ چکا ہے دوستو پھر سے ٹو پوائنٹ سیونٹی ایٹ سینٹ پہ سو یو آر این پروفٹ یعنی کہ زبردست آپ کو پچاس سینٹ کی جی ایم ٹی نے اس مارکٹ میں پروفٹ دے دی ہے اور یہ وہی کوئن ہے دوستو جسے میں نے سیپرٹی آپ کو پچاس بار ریکمینڈ کیا ہمارے گروپس میں بھی اس کی اپڈیٹس تھی تو لہٰذا اس مارکٹ میں اس بدترین مارکٹ میں ہم کوئی نہ کوئی کوئن کوئی نہ کوئی کوئن ہم ڈھونڈ لیتے ہیں دوستو پروفٹ کے لئے تو الحمدللہ آپ میری مدنائٹ کی ویڈیو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو جی ایم ٹی کہا ریکمینڈ کیا تھا اب بات کرتے ہیں ویوز جی آ ٹی یہاں پر ہمیں مسلسل سٹرک دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی بات ہے دوستو کہ ہم نے کئی ایس ایم آپ کو ون ٹوئنٹی پہ ریکمینڈ کیا تھا ون ٹوئنٹی ڈو پہ ون ٹوئنٹی تھری پہ اس کے اکورڈنگ بھی کئی ایس ایم آپ کو اس مارکٹ میں پروفٹ دے رہا ہے سو ان دس مارکٹ جی ایم ٹی کئی ایس ایم اینڈ ایکس ایم آر اس دہ موسٹ ورکنگ کوئن تو اب بات کرتے ہیں دوستو زل کی زل میں ہمیں کوئی ابھی اتنی کوئی پرفارمنس تیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن زل کو پلیز اگنور مات کیجئے گا مجودہ مارکٹ کے حالات میں لاسٹ میں جلی سے چلتے ہیں دوستو کابا کے بارے میں کابا میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا 3.77 پہ اور اب اس میں صرف چار سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اگر آپ نے اینڈ سی بائی کیا ہے تو آپ اس وقت تینہ سے چودہ سنٹ لوس میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ ہی سیشن میں ریکاور ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں جلدی سے کیڈی اے کی تو کیڈی اے 3.60 پہ ڈسکس کیا تھا دوستو وہ بھی اس وقت ہمیں مائنس میں دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے جی ایل ایمار کو ٹوٹل ٹوپ ہنڈر سے نکال دیا گیا ہے اس کے کیا پرائز ہیں اس کو جان لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایم ٹی اس وقت جی ایمار اس وقت آپ کو ٹوپوائنٹ ٹی ون پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور میری طرف سے آپ کی جو ریکمینڈیشن تھی جی ایل ایمار کو لے کے وہ ٹوپوائنٹ ٹھٹی کی ہے اب بھی اس کی اکورڈنگ ہم جسٹ ایک سنٹ اضافے میں ہیں اور ایک میری ریکمینڈیشن آپ کو ٹو ٹوئنٹی کی بھی ہے تو میرے جو ٹو ٹوئنٹی والے ویورز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس مارکٹ میں ہی ریکاور کر لیں گے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایسی نیم کے کینڈلیشن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کے بارے میں تو ہمارا ٹارگٹ تھا تھرٹی فائیو تھاؤنڈ ٹو ہنڈرڈ اور مارکٹ نے لو لگا ہے پچھلے تیرہ گھنٹوں میں پینتیس ہزار تین سو کاؤس کے اکورڈنگ ہمارے لئے ٹریڈنگ بھی ترہی تقریبا سات سو چونتیس ڈالر ویچ اس نوٹ اپیٹ سائن اٹھ سائن اور اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ مارکٹ ہمارے بتائے ہوئے سٹرونگر زون سے اس وقت پلاس دکھائی دے رہی ہماری سٹرونگر زون تھی جس میں بی ٹی سی کا رنہ بہت ضروری تھا ریسٹ آف مارکٹ کے لیے وہ تھا 35,535,500 اور اب مارکٹ آ چکی ہے 36,000 پہ سو اٹھ سا گوڈ سائن اب بات کر لیتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو وہ ریزن بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مارکٹ میں ہمیں کیپلائزیشن کی کمیاتی دکھائی دی تو دوستو ہر مارکٹ میں ہر جگہ ہر چینل پہ آپ کو یہ بات تو لوگ بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ 25 دسمبر آئی لوگوں نے ویڈرال لیا مارکٹ گر گئی لیکن یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کرپٹو میں پیسہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اور جب ان کے بھی تہوار آتے ہیں مسلمانوں کے یعنی کہ ہمارے عید جیسا بڑا تہوار جب آیا تو ویڈرال ہوا دوستو کئی ایسے ہمارے ویوورز ہیں یا دنیا کے میمبرز جو کرپٹو میں ریٹ کرتے ہیں لاکھو کروڑوں روپو کی اور بڑی سیف ریٹ کرتے ہیں ارن کرتے ہیں کرپٹو پہ بلیور ہے ان کا تو انہوں نے ویڈرال لیا اپنے تہوار کو منانے کے لیے اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے تو جب مارکٹ میں اتنا بڑا ویڈرال ہوا تو مارکٹ گری اور مارکٹ مسلسل پچھلے پانچ دنوں سے مطلب عید کے دن سے لے کر یعنی کہ تھرڈ مئے سے مسلسل گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ ہے وجہ اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے ذاتی انیلسس ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہمیں پانچ سے دس دن کے اندر دوبارہ مارکٹ چالیس ہزار پر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس لیے کہ کیپلائزیشن ضرور واپس آئے گی ضرورت کے تحت جب لوگ پیسہ نکلواتے ہیں تو دوبارہ انہوں نے کمانے بھی آنا ہے اور ارنڈ کرنے کے لیے دوبارہ ڈیپوزیٹس بھی ہوں گے ڈیپوزیٹ ہوں گے چاہے پاکستان کے کسی کھڑے میں بیٹھ کے بھی ڈیپوزیٹ ہو تو ڈیپوزیٹ کرپٹو مارکٹ میں ہی جاتا ہے کیپلائزیشن جو ہوتی ہے وہ مارکٹ کی ہی برتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیپلائزیشن آئی کدھر سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مارکٹ میں کیپلائزیشن آئی اور مارکٹ بمپ ہوئی اب بات کرتے ہیں دوستو مارکٹ کی اب کی صورتحال کی تو مارکٹ ابھی 35800 تک کا لو لگا رہی ہے اور ہمیں کلیر ویجن ملے گا فور اور کی کینڈل چارٹ پہ فور اور کی کینڈل چارٹ دوستو ہمیں بتا رہی ہے کہ اس وقت جو مارکٹ کی صورتحال ہے اس کے اکورڈنگ مارکٹ کا جو اب دوستو لاسٹ لو لگ رہا ہے اور جو سپورٹ لیول بن رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کینڈل پہ دیکھ کر تو دوستو مارکٹ ایک مطبع پھر سے 35300 35500 کے درمیان کا لو لگا سکتی ہے کیونکہ جو لاسٹ انگیلفنگ کینڈل ہمیں یہاں پہ بنی دکھائی دے رہی ہے یہ پہلے بیرش انگیلفنگ تھی بیرش انگیلفنگ جب اپنا رنگ بدلتی ہے تو اپنا شیڈل ضرور چھوڑ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بیرش مارو بوزو بی 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 کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے اکورڈنگ بھی مارکٹ میں 35500 35500 400 کا لو ایولیبل ہو سکتا ہے ابھی آپ کو کچھ بھی کوئن اگر بوسٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ریزن ابھی ذہن میں لوگ کر لیں آپ کے مارکٹ کا 36000 پہ جا کے کھڑے ہو جانا ہے مثال کے طور پہ بھی 500 کا لو لگتا ہے تو کوئنز کی صورتیال کچھ اور ہوگی تو دوستو اب ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ گا 35400 یہی ہمارا سیف ٹارگٹ ہوگا یہی ہمارا امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا اور اس کی سٹرونگر زون ہوگی 35500 ہی اس سے نیچے دوستو اس کوئن کو نہیں جانا چاہیے اور جس کوئن میں آپ کو پھر انٹری لینی ہے وہ ٹاپ پہ ہے بی سی ایچ بی سی ایچ کو اگنور مت کیجے گا اس کے بعد زل کعوہ اور اب کی مارکٹ میں دوستو بی ایس ڈیو کو اگنور مت کیجے گا بی ایس ڈیو آپ نے ون ڈالر پہ بائے کرنا ہے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے جبکہ جب مارکٹ آتی ہے 35000 پہ یا اس سے نیچے تو زل ایک ٹائم پہ ون ڈالر ایٹ سینٹ پہ بھی آ جاتا ہے ون ڈالر سیون سینٹ پہ تو لہذا اس مارکٹ میں تو دوستو چھوٹے کوئن میں آپ سینٹ سے ہی ارننگ کر سکتے ہیں اور دو عدد آپ کوئن اس میں اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں بھی مجھے پوٹنشل دکھائی دے رہی ہے یونی سویپ کو مس مت کیجے گا اور لونہ کیونکہ لونہ اس وقت آل ٹائم لو پہ آیا ہوا ہے سیونٹی تھری ڈالر پہ تو یہ آپ کو چھے ڈالر تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے رات بارہ مجھے تک تو لونہ میں تھوڑا ایکٹیو رہیے گا اب بڑھتے ہیں ایتھریئیم کے گینڈل چارٹ کے ہمارا ایتھریئیم کا جو ٹارگٹ تھا دوستو وہ تھا ٹو سکس تھرٹی چھبیس سو تیس اور مارکٹ نے لو لگایا چھبیس سو پینتیس کا دوستو ایٹس ای سپرب سیچویشن جب ہم اس مارکٹ میں اس کے اکارڈنگ آپ کو مارکٹ نے سٹریٹ فارورڈی باون ترکپن پچپن ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اور جو ایک اچھا سائن ہے کہ بدترین مارکٹ میں بھی آپ پچاس ڈالر تک ارن کر پاتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو فولڈے چارٹ کی تو بھی ایتھریئیم ایک مرتبہ پھر سے ہمیں سٹریٹ فارورڈی کریش ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہائی یہ ایک مرتبہ ستائی سو ڈالر کا بھی لگا کر آیا ہے تو لہٰذا اس کی سٹرونگر زون جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہے چھبیس سو پچاس ٹوینٹی سکس ففٹی تو اس کے اکارڈنگ بہت اچھا سائن ہے کہ یہ ہمیں ٹو سکس ایٹی ٹو پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب فور اور کی کینڈل چارٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں دوستو کہ اس کا سپورٹ کیا بن رہا ہے یاد رکھئے گا دوستو کرپٹو کی مارکٹ میں سپورٹ کا بڑا ہی کردار ہے ریزسٹنس چاہے کچھ بھی ہو سپورٹ بڑی اہم ہوتی ہے سپورٹ سے ہمارے دل کو دماغ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نیکس ٹویلوار نیکس فور اور یا نیکسٹ اور تک مارکٹ کہاں تک گر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ارنڈ کرنے والوں کے لیے یہ چیز سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے تو دوستو شیڈو وائز دیکھتے ہیں ہم تو آخری کینڈل اس کی جو بیرش انگیلفنگ ہمیں بنتی دکھائی دے رہی تھی وہ بعد میں سپرنگ کینڈل بن گئی اور سپرنگ کینڈل یہ جو ہے یعنی کہ پرائز اوپن رکھے ہیں آپ ڈاؤن بھی بیک ڈاؤن بھی اس سے پہلے لاسٹ تھی بیرش اور اسی سے یہاں پر لاسٹ سپورٹ بنی چھبیس سو چالیس پنتالیس کے قریب اور ہمارا ٹارگٹ بھی دوستو وہی پر اچیو ہوا ہے تو اب جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا دوستو اس مارکٹ کو فالو کرتے وہ ہوگا ٹو سکس فورٹی ٹو سکس فورٹی ہم اسے کر دیتے ہیں پہلے تھا تھرٹی آپ کر دیتے ہیں فورٹی کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ فورٹی سے جلدی ریکور کر کے دوبارہ باؤنس پیک کر سکتی ہے یہ دونوں ٹریڈ جتنی بھی آپ تک میں نے آپ کو بتائیں گے یا آپ نے پھر پاکستان کے فائف تھرٹی سے نائن تھرٹی کے درمیان آپ نے ٹریڈ کرنی ہے فائف تھرٹی نہ بھی صحیح چھے بجے سے آپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور ابھی اسی وقت جن کوئنز میں آپ اینٹری لے کے اننگ کر سکتے ہیں اس میں ابھی آپ ویٹ کیجئے گا بی این بی کا تھری سیونٹی ٹو سے تھری سیونٹی پہ آنے گا پہلا کوئن ہوگا دوستو ہمارا بی این بی اس کے بعد ای این ایس اور ای او ایس میں بھی آپ اینٹری لے سکتے ہیں اور ایکسٹرا جو کم پرائز والے کوئن ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر ریکمینڈ کر دیتا ہوں دوستو جو بہت ہی پرائز میں اپنے آپ میں کم ہے اس کو یہاں پر اگنور مت کیجئے گا اور وہ ہے سب سے پہلے ٹی آر ایکس ٹی آر ایکس اس مارکٹ میں آپ کو ایک اچھی جو ہے پرائز بائی کرنے کو پروفٹ گین کرنے کو دے سکتا ہے اور لاسٹ میں میں یہاں پر بات کروں گا نیکسو کوئن کے بارے میں جو اس وقت 1.90 سنٹ پر آ چکا ہے نیکسو کو دوستو اگنور مت کیجئے گا سٹرونگر زون کنسیڈر ابھی بھی ایتھیریم کی ٹو سکس فٹی ہی کی جائے گی اس کے بعد مارکٹ اس کی جب اس لیول پر جائے گی تو کریش کنسیڈر کی جائے گی اب بڑھتے ہیں جلی سے آج کی زبردست نیوز کی طرف تو دوستو ایشین کنٹری کی ایک ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے وہ یہ کہ چوری وہ خود کرتے ہیں ڈکیتیاں خود کرتے ہیں جتنی دنیا کی دو نمبری ہے وہ خود کرتے ہیں اور انڈ پہ عوام پہ ڈال دی جاتی ہے وہ بات یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جتنی بھی ایسی دو نمبریاں ہیں نو سربادیاں ہیں ایون کے منی لانڈرنگ جیسا زبردست خطرناک اور بڑا ورڈ یہ کوئی عام شہری نہیں کر سکتا ہے یہ زیادہ تر حکومت میں بیٹھے لوگ ہی کرتے ہیں اور جب وہ اس قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر وہ قانون سے کھیلنے کا طریقہ بھی ان کو آ چکا ہوتا ہے اور اپنے ریسورس کو یوز کر کے دنیا بھر میں ہمیشہ وہی شخص منی لانڈرنگ کرتا ہے جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوں سیول بندہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی ہی ایک ایک ایزیمپل میں آپ کو کرپٹو کو لے کر کے جب پاکستان میں دنیا بھر میں بدنام کیا گیا کہ جی اس میں منی لانڈرنگ ہوگی تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا پوچھنے والا نہیں ہوگا تو یہ سارے کے سارے یہ جتنے بھی منوس لوگ ہیں یہ جان بوچ کے ان کاروبار کو فیل کرتے ہیں جن میں کسی کا فیوچر آپ کو دکھائی دیتا ہو تو پاکستان بھی ان کی ایک بہترین مثال ہے کہ یہاں پر جب بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس کی سزا کسی کاروبار کو ملی ہے لیکن یو ایس نے ایک زبردست ایکزیمپل دیا ہے یہاں پر کہ یو ایس کورٹ فائن بٹ میکس فاؤنڈرز 30 ملین ڈالر فور اپریٹنگ اللیگل کلپٹو پریٹ فارم تو دوستو بٹ میکس کیا ہے ایک ایک چینج ہے فاؤنڈر اس کے کو 30 ملین ڈالر کا یو ایس کورٹ نے فائن کیا ہے یہ یو ایس کا دوستو کورٹ ہے یہ کوئی آپ کا پارٹی لواری نہیں ہے جہاں پر آپ کہیں بھی بیٹھ کر آپ دو نمبری کر سکتے ہیں کوئی اپلیکیشن ڈیزائن کر کے لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر یو ایس نے پوری دنیا کو ایک ایک سیمپل دیا ہے کہ اس نے 30 ملین ڈالر کا فائن کر دیا ہے صرف اور صرف ایک الیگل پلیٹ فارم چلانے پر اور اس پلیٹ فارم میں ہو کیا رہا تھا صرف وہاں پر ایسے کوئنز لسٹ کر کے لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا اور وہاں پر کیا نام لیتے ہیں فیچر ٹریڈنگ کے لیے ان کو یوز کیا جا رہا تھا جن کے در کچھ بھی اتنا چام نہیں تھا لیکن جب گورنمنٹ تک یہ بات پہنچی تو اس کے اوپر ایکشن لیا اچھا یہ دیر وٹیز کیا ہے دوستو یہ زیادہ تر مارجن ٹریڈنگ اور فیچر ٹریڈنگ والے پلیٹ فارم کو کہا جاتا ہے اب یہ جتنے بھی نام انہیں بتائے ہیں یہ بھی دس دس ملین ڈالرس پہ حصہ ڈالیں گے اور دوستو انہوں نے جتنا بھی اس وقت اپنے ملک کے لوگوں کو لوٹا ہے وہاں کے ڈسٹرک جو کوڈ ہے یو ایس اے کی وہ انہیں سزا دلوا کر رہے گی اور سزا کے ساتھ ساتھ بلکہ سزا مل چکی ہے انہیں اور اب انہیں کیا نام لیتے ہیں اب فائن بھی پی کرنا ہوگا تو دوستو اس لیے میں یہاں پر ایک کرپٹو کا سٹورننٹ ہوتے ہوئے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کاروبار کو بند کر کے اس کو سزا نہیں دے سکتے جو اس سے ارنڈ کر رہا ہے اور اس نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا جبکہ سزا کا حقدار کون ہے وہ کالی بھیڑے جو ایسے پلیٹ فارم میں گس کے اپنا شاتر دماغ استعمال کر کے معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیج ہے ایسے تمام گھٹیا موالک کے لیے جو کاروبار کو بند کرنا ترجیح سمجھتے ہیں لیکن اس میں گسی ہوئی اپنی ہی کالی بیڑوں کو نکالتے ہوئے انہیں موت پڑتی ہے اجازہ جاتا ہوں اب تبہ بہت سا خیال لکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ